تو نمشکار کشان بھائیوں اگر آپ کی بھی دھان کی فصل اب گووٹ عوستہ پر ہے مطلق اس میں کچھ دنوں کے بعد میں بالیاں نکلنے والی ہیں یا پھر دھان کی فصل میں بالیاں نکلنا آرمب ہو چکی ہیں یدی ان دونوں عوستہوں میں سے کسی بھی عوستہ پر آپ کی دھان کی فصل ہے تو اس عوستہ پر آپ کو اپنی دھان کی فصل میں ان دو خاص خادوں کا پریوگ جرور کرنا چاہیے یدی اس عوستہ پر اس خاد کا پریوگ آپ کرتے ہیں کشان بھائیوں تو آپ کی دھان کی فصل میں جو بالیوں کا سائج ہوگا اسے دیکھ کر پورا گاؤں آپ سے پوچھے گا کہ آخر آپ نے ڈالا کیا ہے تو وہ کونسی دو خاص خادے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا انت تک جرور دیکھئے ساتھ یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو جرور دبائیں کسان بھائیوں جب ہماری دھان کی فصل گبوٹ عوستہ پر ہوتی ہے اس میں بالیاں نکلنے والی ہوتی ہیں اس سمیے کو دھان کی فصل میں سب سے زیادہ مہتپونڈ شٹیج مانا جاتا ہے اس عوستہ پر کی کسان بھائیوں ہمارے دھان کے پودے کو کچھ خاص خاد اور اربرکوں کی عوشکتہ ہوتی ہے یدی ان کی پورتی ہم اس عوستہ پر کر دیتے ہیں کسان بھائیوں تو ہماری جو دھان کی فصل کی پیداوار ہے وہ پندرہ سے لے کر بیس پر تیسر تک ہم بڑھا سکتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں کون سی دو خاص اربرک ہیں جن کو ہمیں اس عوستہ پر پریوک کرنا ہے نمبر ون پر کسان بھائیوں کچھ خاص باتیں یدی آپ کی دھان کی فصل آپ گبوٹ عوستہ پر ہے پھر بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کسان بھائیوں کہ آپ کی دھان کی فصل میں ہریالی کم ہے بڑھوار تھوڑی کم ہے فصل میں پیلا پن ہے ہرا بھرا پن کی کمی ہے تو سب سے پہلے کسان بھائیوں آپ کو ایک خاص فارمولے کا پریوک کرنا ہے اس عوستہ پر اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کسان بھائیوں لگ بھگ سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے بورون اور لگ بھگ کسان بھائیوں آپ کو ڈیڑھ کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے یوریا لینی ہے اور ساتھ میں آپ کو ملانا ہے جنک جو تیتیس پتیسط والی آتی ہے لگ بھگ پان سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اور آپ کو سب سے انت میں ملانا ہے فیرس الپیٹ جو انیس پتیسط والا آتا ہے لگ بھگ پان سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اب ان چاروں کا آپ کو گھول بنا نیلنا ہے الگ الگ کشان بھائیو اس کے بعد میں سب ہی کو ملا کر لگ بھگ ایک سو پچاس لیٹر پانی میں ملا کر اس کا اسپری آپ کو کر دینا ہے سام کے سمیے پر کشان بھائیو یدی اس کا اسپری آپ کریں گے تو یدی آپ کے دھان کی فصل میں پیلا پن ہوگا بڑھوار کم ہوگی فصل میں ہرا بھرا پن کی کمی ہوگی ہریالی جبردست ہو جائے گی بڑھوار بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور ہماری جو دھان کی فصل ہے کشان بھائیو دکھنے میں ایک نمبر ہوگی آپ سے پہلے آپ کو اس کا پریوگ کرنا ہے اتنی ماترہ میں اس کے بعد میں کشان بھائیو آپ کو جس خاص اربرک کا پریوگ کرنا ہے اس کا نام ہے کشان بھائیو این پی کے جیرو باون چوتیس کشان بھائیو دھان کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیں یدی آپ اس اسپری کا پریوگ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی دھان کی فصل میں چمتکارک فائدے دیکھنے کو ملیں گے ماتر اس اسپری کے پریوگ سے کشان بھائیو کافی حد تک آپ کی جو دھان کی پیداوار ہوگی وہاں بڑھ جائے گی کشان بھائیو این پی کے جیرو باون چوتیس میں جیرو پرتیسٹ نائٹوڈن باون پتیسٹ فاسفورس اور چونتیس پتیسٹ پوٹیشیم کی ماترہ پائی جاتی ہے جب دھان کی فصل میں بالیاں نکل لہی ہوتی ہیں کشان بھائیو اس اوستہ پر ہماری جو دھان کی پود ہے اسے کشان بھائیو جیرو پتیسٹ نائٹوڈن کے اوشکتہ ہوتی ہے کشان بھائیو کچھ ماترہ میں فاسفورس کے اوشکتہ ہوتی ہے اور سب سے آدھک ماترہ میں پوٹاس کی اوشکتہ ہوتی ہے اور اس اوستہ پر جب ہم اسے ڈالیں گے کشان بھائیو تو اس کے جبردست فائدے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلا فائدہ کسان بھائیو اس کو ڈالنے کے بعد میں جب دھان کی فصل میں آپ کی بالیاں آئیں گی تو آپ کی بالی کمجور نہیں ہوگی دھان کی بالی سوست ہوگی کسان بھائیو دھان کی بالیوں کا جو سائج ہوگا وہ کافی زیادہ بڑا ہوگا اکثر کسان بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کسان ساتھیوں کی دھان کی فصل میں جو دھان کی بالی ہے وہاں کھالی رہ جاتی ہے سفید ہو جاتی ہے کسان بھائیو جب ہمارے دھان کی فصل میں پوٹاس کی کمی ہوتی ہے اس کے کارن ہماری جو دھان کی بالی ہے وہاں کھالی رہ جاتی ہے اس کا مکھ کارن یہاں مانا جاتا ہے لیکن جب آپ اس سپری کا پریوک کریں گے تو آپ کے دھان کی ایک بھی بالی کھالی نہیں رہ گی سب ہی بالیوں میں سو پرتیسط دھانے کا بھرا ہوگا تاتھی جو دھانے کی کوالٹی ہوگی کسان بھائیو وہاں نمبر ون ہوگی آپ کے جو دھان میں دانے فریں گے کسان بھائیو وہ دانے آپ کے موٹے چمکدار اور وجندار ہوں گے جس سے آپ کو بم پر پیداوار پرابت ہوگی اس کے اطرد بھی کسان بھائیو بہت سارے لاب ہوں گے جیسے کسان بھائیو ہمارا جو پوٹاس ہے جب ہم اسے ڈالیں گے تو ہمارے پودھے کی جو روگ اپرتی روڈک چھمتا ہے یا اس میں وردھ کر دے گا ساتھی کسان بھائیو ہمارے جو جڑے ہیں وہاں گہرائی تک فیلیں گی تنہ جو ہے کسان بھائیو ہمارے دھان کا وہاں بھی کافی زیادہ مجبوط ہو جائے گا تو بھبش میں جو ہماری فصل ہے اس کی گرنے کی سمبھاؤنا بہت کم ہوگی ساتھی کسان بھائیو یہاں ہمارے مٹی کا جو تاپمان ہے اس کو بھی نینترید کر کے رکھے گا یدی تھوڑے دن کے لیے آپ سیچائی نہیں کر پاتے ہیں سوکھا ہو جاتا ہے تو آپ کا پودھا اسے سہن کر لے گا یدی آپ ادھک سیچائی کر لیتے ہیں کسان بھائیو تب بھی آپ کے پودھے کو اس سے زیادہ نقشان نہیں ہوگا تو اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی ماترہ میں N.P.K.052.34 کا پریوک کرنا ہے کیونکہ صحیح ماترہ میں ڈالنا ہمیں اتین دواشتہ کا کسان بھائیو تب ہمیں سو پرتیسد ریجلٹ ملیں گے کسان بھائیو سب سے پہلے آپ کو N.P.K.0 باؤن جو 34 ہے لگ بھگ ایک کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے لینا ہے اور اس کو آپ کو لگ بھگ ایک سو پچاس لیٹر پانی میں گھول بنا کر سام کے شمع پر اسپری کر دینا ہے اسپری کرتے سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کسان بھائیو کہ آپ کی جو دھیان کی فود ہے اس میں پریابت ماترہ میں نمی ہونی چاہیے تب ہی اس کا آپ کو اچھے سے ریجلٹ ملے گا اس کے اسپری کرنے کے بعد میں کسان بھائیو ماترہ 3 سے 4 دن میں ہی اس کا جو پربھاؤ ہے آپ کی فصل پر وہاں دکھنا شروع ہو جائے گا بھبش میں آپ کو بم پر پیداوار پرابت ہوگی تو کسان بھائیو یادی آپ بھی اپنے دھان کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیں ان دو خاص اربرکوں کا پریاب کرتے ہیں تو نشتری اس سال آپ کی جو دھان کی فصل ہوگی اس سے آپ کو ریکارڈ توڑ پیداوار ملنے والی ہے